بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ جولائی کا آغاز ہو گیا سوار کے دن کا لیکن بات کریں گے کل چودہ جولائی کو جو سنم جعوید کو ایف آئی کے کیس میں مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا اس کا جو تحریری حکم نام آیا وہ بہت اہم ہے اس میں بڑا زبردست فیصلہ لکھا ہے جو جوڈیشل مجسٹریٹر ہیں ملک محمد عمران صاحب نے جو ڈیوٹی جائی تھے انہوں نے سنم جعوید کو پیکا کے تحت اس ایف آئی آر میں اس مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو سنم جعوید پر الزمات ہیں وہ فضول اور بے بنیاد ہیں اور انہوں نے حکم دیا کہ اگر سنم جعوید کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پر رہا ہو بھی گئی تھی پھر جو دوبارہ گرفتار ہوئی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس میں آگے چل کے میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا کہ کل کا حکومت کا آج کا یعنی پلان کیا ہے حکومت اور حکومتی اداروں کا اور ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے کہ میاں علی شواق صاحب پر جو تنقید ہو رہی ہے ان کے حوالے سے بھی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں جو ملک محمد عمران صاحب ہیں انہوں نے جو ان کی درخواست تھی جسمانی ریمانڈ کی ایف آئی کی جانب سے اس پہ قانونی اور تقنیقی اعتراضات اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو سنم جعوید کی خلاف ایف آئی آر ہے یہ مبہم ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ غیر مجاز شخصی شکایت پر درج ہوئی اور ایف آئی آر میں وقوع کے وقت اور تاریخ کا کوئی ذکر نہیں جبکہ قانون کے مطابق حق دفاع تیار کرنے کے لیے ملزم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مبینہ جرم کا ارتقاب کس وقت اور کس تاریخ کو ہوا اور جو ملک محمد عمران صاحب ہیں انہوں نے سارے معاملے پر علاقائی اختیار دائر اختیار کا اتراز بھی اٹھایا ہے اور قرار دیا ہے کہ لاہور میں پیش آنے والے وقوع پر اسلام آباد کی عدالت کو اختیار سماعت حاصل نہیں یعنی اگر سنم جعوید لاہور میں ٹویٹس کرتی رہی تو اسلام آباد کی عدالت کیوں سنیں جائیں لاہور میں لاہور میں عدالتیں بھی ہیں ایف آئی کے تفاتر بھی ہیں وہاں پہ کیس چلائیں پھر لیکن وہ اس لیے نہیں چلا سکتے تھے کہ جسٹس اسجد جعوید گھرال اور جسٹس علی زیاب آجوہ اور پاکستان آرمی کے خلاف لوگوں کو اکسانے اور جھوٹا بیانیاں بنانے کے الزمات کی جو اصلیت ہے اس پر سوالات اٹھاتے ہوئے قرار دیا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر کی طرف سے درج ایف آئی آر دوہزار چوبیس کی ہے جبکہ سنم جعوید بنام اسپیشل جج گجناوالا کریمنل ریویو پیٹیشن میں لاہور ایک اور کے فیصلے کے مطابق سنم جعوید کا موبائل فون پولیس اسٹیشن سرویٹ روڈ لاہور کے قبضے میں ہیں یعنی وہ تو پہلے سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے موبائل ریکاور کرنا ہے ہم نے سنم جعوید کا ٹوٹر ریکاور کرنا ہے بھی موبائل آپ کے پاس پولیس کے پاس ٹوٹر ایک ایک اونڈ اس میں کھلا ہوا ہے اور دس مئی کے بعد سے اس کے پاس موبائل نہیں ہے تو ٹوٹر اسعمال نہیں کر رہی تو اب آپ اس کے اوپر یہ کیس بنا رہے ہیں بھوگس کیس اور جائش صاحب لکھتے ہیں کہ دس مئی دوہزار تہیسے سنم جعوید پابندے سلاسل ہے انہوں نے حکم نام میں لکھا ہے کہ ایف آیار نمبر چوبیس ایک سو سٹھ سٹھ ابلیگ چوبیس میں سنم جعوید پا ٹوٹر کے ذریعے ریاستی اداروں اور فوج پاکستان کے خلاف جھوٹ پھیلانے جھوٹا بیانیاں بنانے اور ریاست مخالف سرگریمیوں کی تعریف توصیف کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے یہ بھی الزام ہے کہ عوام کو تشدد اور دہشتگردی پر اکسائے جا رہا ہے یعنی سنم جعوید کی جانب سے عوام کو تشدد اور دہشتگردی پر اکسائے جا رہا ہے جبکہ دھونس کے ذریعے عام عوام ریاستی اداروں اور فوجی افسران میں خوف افرہ تفریح اور ادم تحفظ کا محول پیدا کیا جا رہا ہے فیصلے میں جج محمد ملک محمد عمران کہتے ہیں کہ کسی بھی ارتقاب جرم میں وقوعہ کے وقت اور تاریخ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فرد جرم آئیت کرنے کے لیے ملزم کو جو مواد دیا جائے ان میں وقوعہ کا وقت اور تاریخ واضح ہوں تاکہ وہ جواب میں اپنا دفاع تیار کر سکے لیکن زیرے غور معاملے میں انتہائی سمجھداری کے ساتھ ایف آئی آر میں وقوعہ کا وقت اور تاریخ غائب ہے ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جرم اس نے کیا ہے لکھیں کہ اس تاریخ کو اتنے وجہ ٹویٹ کیا پھر یہ جرم ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا بتائیں کون لوگ اس سے مشتعل ہوئے دہشک دردی کے کتنے واقعات ہوئے کوئی چیز وہ کہتے ہیں آپ نے ایف آئی آر میں نہیں لکھی ساری بوگس ایف آئی آر موبم ایف آئی آر کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کے مطابق جو واقعہ ہے وہ سال دوزر تیس کا ہے باقت اور تاریخ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے یہ مفروضہ اخذ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے انکوائری بھی ہوئی یا نہیں ہوئی انکوائری افسر شہروز ریاض کی پیش کردہ دستاویزات کے مطابق انکوائری اس بارے میں خاموش ہے کہ سنب جعبید کی اشتیال انگیزیوں سے کہاں اور کتنے افراد متاثر ہوئے کیونکہ علاقائی دائرہ اختیار کے استعمال کے لیے انکوائری میں ان تفصیلات کا موجود دونا ضروری ہے کہ کتنے لوگ کہاں متاثر ہوئے حکرنام میں واضح کیا گئے کہ اسلام آباد ایک اوٹ کے ٹرانسفر پوسٹنگ نوٹفکیشن کے مطابق اس عدالت کا یعنی جس عدالت میں وہ بیٹھے ہیں اس عدالت کا دائرہ اختیار پورے اسلام آباد کے لیے نہیں بلکہ صرف اسلام آباد ویسٹ کے کریمنل اور سیول معاملات کے لیے ہے ذابطہ فوجداری کے مطابق اگر کوئی وقوعہ لاہور کا ہے تو اس کے خلاف چارہ جوئی بھی لاہور میں ہوگی کسی عدالت کا دائرہ اختیار تمام پاکستان پر نہیں ہوتا لیکن اگر اس مفروضے پر دائرہ اختیار استعمال کیا جائے کہ وقوعہ تو لاہور کا ہے لیکن اثرات اسلام آباد میں ہوئے تھے تو پھر سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد کا دائرہ اختیار بھی پورے پاکستان پر محیط ہو جائے گا لیکن قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا مزید کہا گیا کہ اس بارے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سنم جعوید دس مئی دوزر تیری سے موبائل فون استعمال کر رہی ہے کیونکہ دس جولائی دوزر چوبیس کے لاہور اکور کے فیصلے میں اخص کردہ حقائق مطابق سنم جعوید کا موبائل فون پولیس کے قبضے میں ہیں اور وہ دس مئی دوزر تیری سے جیل میں بند ہے لیکن اگر یہ دعوید تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سنم جعوید نے اسلامباد میں موبائل فون ریاست مخالف گرمیوں کے لیے استعمال کیا تو پھر یہ واقعہ دس مئی دوزر تیری سے پہلے ہونا چاہیے ایف آئی اے ریکارڈ کے مطابق سب انسپیکٹر شہروز ریاض کی شکایت پر مقدمت درج ہوا لیکن ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ شہروز ریاض کو متلکہ اداروں یا پاکستان آرمی نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہو یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بڑا نقصان ہوا فوج کے علاوہ اس نے یہ کیا فوج کے اندر بڑی ڈسٹربلیس ہوئی تو فوج کو پھر چاہیے تھا کہ وہ ان کو آتھارٹی دیتے کہ آپ ہماری طرف سے مدعی بنیں شہروز ریاض صاحب کو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل آرمی نے ان کو اپنا نمائندہ مقرر نہیں کیا شکایت کو اندر جو شہروز ریاض ہیں نہ تو مجاز ہے نہ وقوع کا متاثرہ شخص قرار دیا گیا ہے کہ جہاں تک اداروں اور پاکستان آرمی کے خلاف یہ کہا گیا کہ فضول بیانیاں بنائے گیا ہے اور فضول بیانیاں بنانے کے الزام ہیں تو بزاتے خود یہ الزام فضول اور بے بنیاد ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اداروں اور پاکستان آرمی کے لیے عوام کے دل میں موجود عزت و محبت ہرچیز پر مقدم ہیں لیکن اگر الزام کو درست بھی مانا جائے تو عزت و محبت کو جھوٹی کہانیوں اور بیانیوں سے کمزور نہیں کیا جا سکتا یہ حقیقت ہے کہ شکایت ریاستی اداروں یا پاکستان آرمی کے نمائندے کی طرف سے درج نہیں ہوئی اور جس نے درج کی تو انہیں نہ تو اتھارٹی حاصل تھی نہ ہی ان کا تعلق مسکور اداروں سے تھا اور نہ وہ واقعے کے متاثر تھے ایف آئی آر کی تفصیلات اور تفتیشی افسر کے ساتھ دستیاب ریکارڈ سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کوئی جرم ہوا ہو جسمانی ریمان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور سنم جعوید کو الزامات سے بری کیا جاتا ہے یہ ہے جو جج ہیں ملک محمد عمران جوڈیشن مجھے سٹیٹ جو تھے یہ ان کا فیصلہ ہے زبردست فیصلہ ہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ سنم جعوید کو ایم پیو کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور آج یعنی پندرہ جولائی کو ان کا جو ڈیوٹی جائج تھے ملک محمد عمران صاحب ان کا فیصلہ سیشن جائج کے پاس چیلنگ کیا جائے گا اور میع علی شفاق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے عدالتی اور صحافتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو ایف آئیے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سرڈی گل ہو گئی ہے اور سیشن جائج صاحب اگر تو وہ ہی ہیں جن کا نام ہے تشام علی کے باسے صاحب نے لکھا ہے آزم خان صاحب تو یہ سیشن جائج صاحب کے پاس جانا ہے معاملہ اور ایف آئیے ذرائع بقول میع علی شفاق صاحب کے وہ کہتے ہیں سرڈی گل ہو گئی ہے سیشن جائج صاحب اس فیصلے کو کل ادم کریں گے کل ادم کر کے اور ایف آئیے کے جائج کے پاس بھیجیں گے اور ایف آئیے کے جائج میرا خیال ہے ہمائیو دلاور صاحب ہے آج کل اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ جسمانی ریمانڈ دے دیں گے دوسرا پلین اسمان بٹ جو کرائم رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلوجستان کی پولیس بھی آ سکتی ہے اور ان کو بلوجستان بھی سنم جاوید صاحبہ کو بھیجا جا سکتا ہے لیکن آپ بلوجستان بھیجیں آپ ایک اور اس میں گرفتار کریں اب سنم جاوید کی بھی میکسیمم گرفتاری آپ زیادہ زیادہ اور جو رکھ سکتے ہیں وہ آٹھ دس دن رکھ سکتے ہیں آخر میں میں بات کروں گا میع علی شفاق صاحب یہ بہت انقید ہو رہی ہے کہ میع علی شفاق صاحب نے بغیر برند دیکھے کیوں اتنی جلدی آسانی سے سنم جاوید کو گرفتار ہونے دیا ہے یا گرفتاری دینے کا کہا دیکھیں پہلے مجھے بھی لگا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے لیکن جب سنم جاوید نے گرفتاری دی اور اس کے بعد جو پورے پاکستان کا رییکشن آیا تو مجھے انتازہ ہوا کہ میع علی شفاق صاحب کا یہ فیصلہ درست تھا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ میع علی شفاق اور ان کی ٹیم ریزسٹ کرتے سنم جاوید کی فیملی ریزسٹ کرتی اسے دھکم پیل ہوتی اور بہت وہاں پہ ٹکراؤں کی صورتحال ہوتی پولیس کے پاس اس وقت پولیس اور نامعلوم افراد کو ملا کے کوئی سو سے زیادہ لوگ تھے تو سو لوگ جو ہیں وہ دھاوا بول دیتے مطلب وہاں پہ توڑ پڑ کرتے بدتہذیبی کرتے بدتمیزی کرتے گھنڈا گردی کرتے بدتماشی کرتے تو وہ ٹھیک نہیں تھا جس جررت بہادری صبر اور جس حوصلے سے مسکراتے ہوئے سنم جاوید نے گرفتاری دی ہے اس کا جو رییکشن پورے پاکستان اور پوری دنیا سے آ رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے آج تک سنم جاوید اس سے پہلے چودہ پندرہ بار گرفتار ہوئی ہیں کبھی اتنا رییکشن نہیں آیا جتنا رییکشن آج آیا ہے اور اس آج کے رییکشن کا بڑا آپ اثر دیکھیں کہ پاکستان کی عدالتوں پر اور اب آپ دیکھیں نا کہ جج ملک محمد عمران صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے پورے پاکستان پوری دنیا سے ان کو صلاحہ جا رہا ہے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اگر سیشن جائی صاحب صبح ان کا فیصلہ کل ادم کر کے معاملہ ایف آئی اے کے جج کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ بات میعا علی شفاق صاحب کی درستہ پر تو جائے گی کہ ان کے صحافتی اور عدالتی ذرا یہ بتاتے ہیں کیفہ یہ والے کہتے ہیں ساڑی اگل ہو گئی ہے اور کال ہم یہ فیصلہ ایک الادم کروا دیں گے اور ساتھ آپ دیکھنا ہے کہ میعا علی شفاق صاحب آج ان کی جو ٹیم ہے بیرستر آہد آہد کھوکر جو ہیں وہ ملک فیاض کندوال جو ہیں یہ آج ان کی کیا حکمت امدی ہوتی ہے کیا وہ حیبیس کی کوئی پیٹیشن بھی کرتے ہیں اسلام آباد ہی کورٹ میں کیونکہ عامر فاروق صاحب وہاں پہ نہیں ہے محسن آتھر کیانی صاحب میرے خلقے بیٹھے ہوئے تو ان کی وہ کیس ماں لگ بھی سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اگر ایم پیو کے تاہت ہے تو وہ آگے بتا دیں گے کہ ایم پیو کے تاہت گرفتاری کی گئی ہے مینوائل ادھر سے وہ کروا دیا جائے گا سیشن جائز سے یہ فیصلہ کروا دیا جائے گا اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج برکنگ ڈے ہے پھر آگے منگل بل جو ہے وہ دو شٹی ہیں اور پھر معاملہ جمعیرات تک چلا جائے گا تو دیکھتے ہیں جی آج جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے لیکن میہ علیش فاق صاحب کے والے سمنہ کو بتا دیا کہ ان کا فیصلہ بلکل ٹھیک تھا اور سنب جاوید کی فیملی نے بھی یہی کیا کہ ہم نے رزیسٹ نہیں کرنا ہم نے گرفتاری دینی ہے اور یہ جو ہے کہ وہ میہ علیش فاق صاحب وہاں سے لے کے نکلے تھے تو سیدھے کے پی کے چلے جاتے ذرا تصور کریں اگر وہ کے پی کے چلے جاتے تو اب پورے ملک میں کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بھاگ گئی چودہ مہینے حالانکہ انہوں نے بھگتا چودہ مہینے تو الزام لگ رہے ہوتے لیکن جس طرح سے سنب جاوید نے گرفتاری دی ہے اس سے گرفتار کرنے والے بھاگتے پھر رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ وہ مجھے گرفتار کر اور وہ چھپتے پھر رہے تھے گرفتار کرنے والے تو یہ فیصلہ میہ علیش فاق صاحب کا بلکل درست تھا اور یہ صرف ان کا نہیں فیصلہ تھا سنب جاوید کی فیملی کا بھی تھا اور اس وقت اور کیا کرتے کیا کوئی دیوار پھلان کے وہ نکلنے کی کوشش کرتی سنب جاوید یا وہاں پولیس کے پر کوئی حملہ کر دیتے اسلحہ تو تھا نہیں اس لئے میرے خیال ہے یہ درست فیصلہ تھا اور میہ علیش فاق صاحب کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا کہ یہ فیصلہ اس لئے میہ علیش فاق کا نہیں تھا سنب جاوید کی فیملی کا بھی تھا کہ ہم نے کوئی لیاست کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے جو بھی ظلم ہو رہا ہے ہم نے اس کو سینہ ہے اور ہم نے اس کے اوپر تحمل سے آگے بڑھنا ہے بہادری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے عزت احترام میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو یہ کیسز بنانے والے ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں مجھے اپنی دعومیں یاد رکھیں اللہ حافظ